میں جو یہ ایسا جو دیتینشن سنٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جب آپ ویڈیوز وغیرہ دکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ ایسا فیل ہوتا ہوگا ہے حالانکہ یہ دنیا کے دیتینشن کیمپ ہیں اور یہ ایک ایسی جگہ جہنم جہاں عذاب جو ہے وہ ملٹیپل فولڈز زیادہ ہے جہاں سے ایسے کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں تو ہمارا یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کبھی گرمی لگتی ہے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہو یا اس ہی آن کر لیتے ہو آپ کو پیاس لگتی ہے آپ پانی پی لیتے ہو آپ کو بھوک کی بہت زیادہ شدت محسوس ہو رہی ہے چاہے آپ کا ایک دن گزر گیا ہے دو دن پورے گزر گیا ہے آپ میں نے مثال کی طور پر نہ کچھ کھایا نہ پیئے آپ کی بھوک اور پیاس کی کیا حالت ہوگی but you would never drink a boiling water right but there you will be forced to do that بلکہ force بھی نہیں آپ کی شدت اتنی ہوگی بھوک اور پیاس کی کہ آپ کو وہ زکون درخت کھانے کو دیا جاگا جہنمیوں کی خوراک ہیں پیار ہم ڈینائل میں ہیں ہم لوگ ڈینائل میں ہیں شاہے میں ایک اور جو چیز ہے نا جو انٹسپیشن ہوتی ہے نا of something bad happening یا ابھی جو unknown کا جو fear کبھی کوئی بار مجھ لگتا ہے وہ نا زیادہ painful ہوتا ہے then the actual experience کبھی اور آپ experience کر لیتے ہیں دنیا میں ہم لوگ کوئی چیز اگر بری ہونے والی بری وہ جو انٹسپیشن ہوتی ہے جب ہو جاتی تو obviously وہ بھی tough ہوتا ہے but اس کے بعد ایک چیز بہتر ہونا شروع ہوتی ہے جہنم کی جو مجھے چیز بہت مزید جنت کی جو کل ہم ڈسکاس گئے اس میں یہ تھا نا کہ everyday is better جہنم میں مجھے یہ کونسپٹ ہے نا کہ ہر روز پچھلے سے بتر ہوتا جائے گا so when you anticipate نا آگے کیا ہونے والا ہے you know it's getting worse and that goes on دیکھیں نا اب دیکھیں ہم چولوں کو جب آگ کم ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کی گیس دیز کرتے ہیں نا از اللہ فرماتے ہیں کبھی اگر تمہیں لد بھی راغو نا کم ہو رہی ہے آگ کی تپش ہم بڑکا دیں گے اچھا on top of that دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں brothers honestly اب جو آگ تیسوہ پا رہا ہے ہم میں سے اکثر سب بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے ہمیں بھی یاد ہوتی ہے نمازوں میں بھی ہم چھوٹی صورتیں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن واللہ ہی آپ مجھے بتائیں شاید ہی کوئی ایسا ہو بچہ ہو بڑا ہو جس کو سورہ ہمزہ نہ آتی ہو سب کو آتے ہیں پڑھتے ہیں را دن پڑھتے ہیں اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے صرف دو لفظ پہ آپ جو ہے نا غور کریں گے نا اب ہی ہم نے بات کی کل ہم نے جنت کی بات کی تھی نا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن کتنی پرفیکٹ ہے جہنم یعنی جنت کی پہلے اگر ہم بات کریں تو جنت میں ہمیں کتنے نعمتیں اور ماغ اور یہ وہ کیاپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں بنائیے نا تو پرفیکٹ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سوری ملک میں ہمیں بھی کہتا ہے کہ دیکھو اسمانوں کی طرف دیکھو تو صحیح کیوں تو میں کوئی شگاف کوئی ایرر کسی قسم کا نظر آ رہا ہے پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن تو جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نارن طلوہ کا بھی نام آتا ہے نارن حامیہ کا بھی آتا ہے لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ یہ اللہ کی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے نار کو جو ہے اپنے طرف منصوب کیا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی آگ ہے اللہ تعالیٰ اکبر کہ میری آگ میری اب میں بتائیں کوئی فلو ہو سکتا ہے اس آگ میں اس عذاب میں اس جہنم میں تو اگر ہم ان دو لفظوں میں یقین کریں اگر ہم یعنی غور و فکر کرنا شروع کر دیں نا پرادر اللہ ہی ہم یعنی لڑکھڑانا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہوں میں تمہیں اپنی آگ سے بھی ڈراتا ہوں یعنی تم میرے سے غافل ہو گئی ہو تم میرے سے بلکل تم نے میری رحیمی اور کریمی کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے کہ ہم کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے رحیم اس کو مجبوری معاف کرنا نہیں بھئی وہ جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے عذاب دے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈر آ جائے ایک انسانی صحابی تھے وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ان کا لیور پھٹ گیا لیکن تمہارا جو بھائی ہے نا اللہ اکبر جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ صحابی ہیں امیجن کریں ہم میں سے ایک کون کون شخص آج تک رویا ہے جہنم کی بات سن کے اور اس کے دل میں اس کے آنکھ سے آسو ہی پھٹے ہوں ان کا تو سینہ پھٹ گیا اللہ تعالیٰ قولیٹی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے اللہ کے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی وہ ریلاکش نہیں ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے حصل بسریقہ کہتے ہیں نفاق سے نا مومن ہی ڈرتا ہے منافق تو ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے مومن ہی خوف زدہ رہتا ہے منافق مومن ہی خوف زدہ رہتا ہے منافق منافق ریلاکش رہتا ہے منافق ریلاکش رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ مکھی جسے ناک پہ آگر اس نے بڑا کرتا ہے انہیں عذاب اور رب میں غیرہ معمول کہ تمہارے رب کا عذاب جانا لائٹ لے رہا نہیں ہے ہمیں نے یہ بھی اندرسانڈ کرنا ہے کہ منافق ہیں کون ہم کبھی بڑا بڑا اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نا جنرلی مسلمان ہی منافقین میں نہیں جبکہ منافقین would be at the lowest جہنم کے سب سے نچلے دردیں منافقین ہوں گے جہنم میں بھی دردیں ہیں سب سے نچلے دردیں منافقین ہوں گے اور منافق کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھ اللہ تعالیٰ نے سمپل دھوگلا پنجو ہے سادہ الفاظ میں رکھ لیں کہنا کچھ دل میں کچھ باہر کچھ ہم سارے اکبر اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنے دل لینا شروع کر رہے ہیں ہمیں نہ ڈرنا چاہیے مجھے تین کالٹیز آتی ہیں ٹریڈز آتی ہیں منافقین کے مطلب ان میں چپلے ہیں وہ چیک کرتے جائیں لیکن چار آتی ہیں اگر ایک اور عوائیت بہت ساری ہیں ٹونٹی فائیف پرسن جس میں ایک ہے وہ چوبیس پچیس پرسن منافق ہے جب جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ تو فیشن ہے آج ہمارے ہیں جھوٹ تو فیشن ہے اور جھوٹ اللہ منافق ترے ایک قولیٹی آف سمارٹ پرسن منافق ہے ایڈنٹیٹی ہے تیز بہت تیز بہت بہت تیز بہت ہے جھوٹ بولتا ہے جب جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کو وعدہ کاری پورا نہ کرے بہت تیز ہے یہ مطلب اس کو اپنا سمجھنے کو بنا چیتا ہے چلاکی سمارٹنس کی کٹگریز میں جھوٹ بہت ہے مطلب انسان میں کچھ لوگ ٹونی فائی پرسن منافق ہوتے ہیں کچھ ففٹی کچھ سیونٹی فائی کچھ ہنڈڈ پرسن ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سے چیز ہے منافق عمر رضی اللہ عنہ جیسے بندہ کیسے اس ڈاؤٹ کا شکار ہو سکتا ہے یا کیسے اس کی فکر ہو سکتا ہے آپ کو فکر نہیں آپ کو نہیں ہمیں فکر نہیں کچھ لوگ ٹونی فائی کھڑے ہو جاتے کہ بھی سوچتا ہوں یہ ہی اس کنسرنڈ یہ قرآن کی آیات جو جمع ہے فَإِنَّ حَرْ رَحَ شَدِيدُ اس کی جو گرمی ہے وہ بہت شدید ہے وَأَقَعْ رَحَ بَعِيدُ اور اس کی جو ڈپتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے وَمَقَعْ مِعَ الْحَدِيدُ اور اس کی جو وِبْس ہے نا وہ لوہے کی بنیمی ہیں اَخْثَرُ وَذِكْرَ النَّارَ کَسْرَ سَذْكَرْ كِيَا قُرْعَاكَ